اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں یہ رافضی شیعہ اور اہل سنت میں چھپے ہوئے نیم رافضی حضرت امیر معاویہ کو بہت گلت گلت بولتے ہیں سچ کہہ رہا ہوں بڑا عجیب سا لگتا ہے ایک ایسا آدمی جو موت کے ڈر سے رسول اللہ کے پاس آیا اور جس کی ناک رگڑوا رگڑوا کر مولا علی علیہ السلام نے بیت لی اسے زلیل کیوں کیا جاتا ہے جس کا باپ دشمن رسول ماں کلیجہ خور اولاد قاتل اہل بیت رہی جس کے ماننے والے اوجڑی خور ہیں اسے کیوں بار بار نیچہ دکھایا جاتا ہے ایک دو آیت کی نکل اتار کر کاتب وحی بننے والے مہان اور علمدار آدمی بلکہ مہا پرشکی ہر وقت ٹانگ کھینچنا صحیح نہیں ہے امیر معاویہ کو خطا پر کہنے والوں امیر معاویہ نے کوئی خطا نہیں کی ہاں وہ بات الگ ہے کہ علی علیہ السلام کو ممبروں سے گالیاں بکوائیں گئیں آئمہ اہل بیت پر کتوں کی طرح بھوکتا رہا وہ بات بھی الگ ہے کہ معاویہ نے صلیح حسن علیہ السلام کو توڑ دیا اور حق حسین علیہ السلام کو بھی کھا لیا بہرحال ہم اس بات کی طرف بھی ذہن نہیں لگانا چاہیے کہ امیر معاویہ نے کئی صحابہوں جیسے حجر بن عادی اور امار بن یاصر کو شہید کروا دیا اور نہ ہی اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ قتل علیہ السلام اور قتل حسن علیہ السلام کرانے میں بھی اس کی بڑی بھومی کا رہی ہے جب حضرت نسائی نے خسائص علیہ السلام تصنیف کی اور اسے پڑھا تو لوگوں نے امیر معاویہ کے فضائل پڑھنے کا دباؤ بنایا جس پر امام نسائی نے کہا کہ اگر معاویہ حشر میں برابر سرابر چھوٹ گیا تو یہ ہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے بہرحال سنیوں کو چھ موتبر حدیث کی کتاب کا رونا تو جاری رکھنا چاہیے لیکن ان میں سے ایک محدث کے نظریہ کو نظرانداز کر دینا چاہیے خاص کر کتاب جب وہ نظریہ پدر یزید کے خلاف ہو حسن بسری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ معاویہ نے چار بڑے گناہ کیے ہیں اور اگر تم ان میں سے ایک بھی کر لوگے ایک بھی گناہ اگر تم ان میں سے کر لوگے تو تم ایمان کی موت نہیں مر سکو گے بہرحال حسن بسری بھی رافضی ہوں گے ہمیں کسی کو نہیں سننا میرے اپنوں ہمیں کسی بھی حال میں امیر اہل سنت یعنی امیر اہل تنت الچندہ والقباب یعنی لال داڑھی والے سپارکنگ بابا کو نہیں چھوڑنا ہے وہی سچے بندہ معاویہ ہیں اہل سادات آپ کو بار بار جنت کی طرف بلائیں گے قرآن و اہل بیت کی طرف بلائیں گے لیکن آپ کو جہنم کی آگ میں جانے پر آڑے رہنا ہے ہم اس امیر معاویہ سے بھلا کیسے بغاوت کر سکتے ہیں جس نے اپنے زندہ رہتے میں ہی یزید جیسا پلید خلیفہ لوگوں کے سر پر بٹھا دیا تھا تھوب دیا تھا امیر معاویہ نے اپنی زندگی حق دین کے مقابل میں تخلیقی دین کو زندہ کرنے میں کار ابلیس کو آگے بڑھانے میں قرآن و شریعت کے خلاف جا کر حکومت کرنے میں لگائی ہے پلیدیت کو فیلانے میں لگائی ہے ایسے دلیر مہان مہا پرش کو بھلا دینا گلت ہوگا آخر میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک شیر پیش کرنا چاہوں گا یزید تو یزید ہے جو خود میں ہی پلید ہے یزید سے پلید کا بھی باپ ہے معاویہ